فہمِ قرآن عنوان ہے جس نے شرک کیا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا سورہ الحج آیت نمبر اکتیس یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اٹھ جائیں گے حُنَفَا عَلِ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِقِينَ بِهِ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حُنَفَا حنیف کی جمع ہے جس کے معنی ہے مائل ہونا ایک طرف ہونا یعنی شرک سے توحید کی طرف یک رخاہ ہونا حنیف وہ شخص ہے جو تمام باطل رہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی سیدھی رہ کی طرف آ جائے اور وہ سیدھی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات عبادات و تصرفات میں کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے اللہ کی بندگی میں کسی اعتبار اور کسی پہلو سے شرک کا شائبہ تک نہ آنے پائے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ حقوق بندگی میں نہ اختیارات میں پھر آگے ہمیں ایک مثال دی گئی کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچھک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت جس میں وہ ایک خدا کی سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں ہی کی طرف ہوتی ہے نہ کہ پستیوں کی طرف جو شخص توحید پر قائم ہو جاتا ہے وہ سلامتی فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے توہر و صفا کی بلندی پر فائز ہو جاتا ہے ایسی بلندی اور عزت و شرف کے گویا آسمان پر ہے کیونکہ صرف ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے اور اسی کا حکم مانتا ہے لیکن شرک کا ارتکاب کرتے ہی وہ اپنی فطرت کے آسمان سے یعنی توہید پرستی کے بلند و بائزت مقام سے یکا یک گر پڑتا ہے گویا اپنے آپ کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے اور پھر اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازمان پیش آتی ہے پہلی صورت یہ کہ غیر اللہ کے پجاری اور مجاور شیعتین اور گمراہ کرنے والے انسان جن کو اس تمثیل میں شکاری پرندوں سے تشبیح دی گئی ہے اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچھک لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ان کے ہتھے چڑ جاتا ہے اور دوسری صورت کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ شخص اللہ سے تو بدزن ہو ہی چکا ہے تو اگر کسی شکاری پرندے یعنی غیر اللہ کے کسی پجاری یا مجاور کے قابو میں نہ آیا تو پھر ان سب سے منکر ہو کر دہریت اور الہاد اختیار کر لے گا یعنی وہ اگر دوسرے مشرکوں کے ہتھے نہ بھی چڑے تو اس کا اپنا نفس ہی اسے گمراہ کرنے کو کافی ہے اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات جن کو یہاں ہوا سے تشبیح دی گئی ہے اسے گمراہیوں میں اڑائے اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخر کار اس کو ظلمت کے کسی گہرے کھڑ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں اور دونوں ہی صورتوں میں اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور تباہی اس کا مقدر ہے صحیح ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جو اتنی گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے وہ پاش پاش ہو جائے یہاں فکر و اخلاق کی پستی کو اس گہرے کھڑ سے تشبیح دی گئی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرخچے اڑ جائیں خلاصہ یہ کہ اس مثال میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ انسان چونکہ تمام مخلوقات سے اشرف و افضل پیدا کیا گیا ہے لہٰذا اس کے لیے سزاوار یہی ہے اور یہی اسے زیب دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے کی اپنے مالک حقیقی کی بندگی کرے اسی کے سامنے سر جھکائے اسی سے اپنی حاجات طلب کرے اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی بندگی اور عبادت کرتا ہے یا اس کے آگے سر جھکاتا ہے یا اس کے سامنے اپنی حاجات روا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آلہ چیز اپنے سے کم تر درجہ کی چیز کے سامنے جھک گئی یا اگر وہ کسی انسان کے سامنے سر جھکاتا ہے تو بھی مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی جیسی محتاج مخلوق کے آگے جھک رہا ہے اور یہ دونوں ہی صورتوں میں انسانیت کی تظلیر ہے تو ایسے شخص کی مثال یہ ہے جیسے وہ توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرا اور اب وہ اپنے جیسے دوسرے مشرکوں کے ہتھی چڑ گیا جو اسے کبھی کسی در پر جانے کا مشورہ دیں گے اور کبھی کسی آستانے پر جانے کا حتیٰ کہ یہ شکاری پرندے اسے مکمل طور پر گمراہ اور بے ایمان کر کے ہی چھوڑیں گے اور اگر وہ ان سے کسی طرح بچ بھی گیا تو اللہ کے مقابلے میں اس کی خواہشات نفس ہی اسے دہریت و الہات یا گمراہی کے کسی اور گڑھے میں جا گرائیں گے یاد رہے کہ قرآن حقیم میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کو بھی بزات خود شرک ہی کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے تو اب وہ شکاری پرندوں کے ہاتھ چڑے یا نفسانی خواہشات کے دونوں ہی صورتیں اسے اور اس کے عزت و شرف انسانی کو تباہ کرنے کو کافی ہیں اور مشرک کا ایسا انجام اس لیے ہوتا ہے بے سہارہ ہو جاتا ہے جبکہ توحید پرست شخص ایک مضبوط سہارے پر قائم ہوتا ہے یہی درس توحید اقبال نے کچھ ان الفاظ میں دیا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یعنی ایک خدا کا دامن تھام لو اس کے در پہ سر جھکا لو اور باقی سب سے بے نیاز ہو جاؤ یا پھر ایک خدا کا دامن چھوڑ دو ہر در پہ جھکو اور پھر ادھر ادھر ڈولتے پھرو اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے اور ہر قسم کی شرک سے بچائے آمین سممہ آمین